بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کی ائر فورس کے اندر چودہ نئے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک طریقے جہاز پہنچ چکے ہیں یہ جہاز صرف اور صرف بھارت کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ بھارت کو پتا چل سکے کہ پاکستان کتنا طاقتور ملک بن چکا ہے چائنہ کی جو چندو نام کی ائر کرافٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان نیرو نیٹیکل کمپلیکس کی مدد سے یہ بنائے ہیں اور ان جہازوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھارت کے رافیل کو اچھی طریقے سے ٹکر دے سکتے ہیں اب ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی پاکستان کی ان تمام تر دیفنس کو لے کر دنیا کے اندر کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کو کس طرح کا نقصان پہنچا رہے ہیں بارڈر پر ہماری جو افواج اور ہماری جو افسران ہیں جو شیر دل جوان ہیں وہ بھارت کے خلاف لڑ تو رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا کس طرح ہمارے ہتھیاروں کو ہمارے فائٹر جیٹس کو دیکھ رہا ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزاری شیئر کے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ چائنہ نے پاکستان کو مزید کون کون سے ہتھیار دیئے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری ہیں وہ مقمل ہو چکے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آج کی اس ڈیٹ کے اندر سو سے زائد فائٹر جیٹ موجود ہیں وہ بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے یہ افیشلی پاکستان نے اناؤنس کیا ہے ناظرین پوری دنیا چاند چکی ہے کہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر جو سو سے زائد موجود ہیں لیکن ان افیشل کتنے موجود ہیں یہ کتنے ڈیکلیئر کیے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایریا کے اندر ایک کوششن ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایریا کے اندر یہ ایک کوششن ہوتا ہے یہ سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ اپنے اصل ہتھیاروں کی تعداد کو جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا کیونکہ دنیا آپ کے ہتھیاروں پر نظر بنا کے بیٹھی ہوتی ہے اور جب آپ ایک لیمٹ کروس کرتے ہیں تو آپ کے ہتھیاروں پر پبندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے پاس اوفیشلی جو ڈیکلیور ہوئے ہیں وہ سو سے زائد جی ایف سیونٹین تھنڈر موجود ہیں جبکہ اگر بات کی جائے انفیشل کی تو بے حساب پاکستان کے پاس پائٹر جیٹ اور ان کے اوپر مزائلیں بھی تائنات ہیں یہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر بلوک تھری کے اوپر مزائلیں لگی ہیں ان کی رینگ تقریباً دائی سو سے تین سو کلومیٹر پر ہے اور اس کے اوپر جو چائنا نے خطرناک قسم کا ہتھیار لگایا ہے وہ ہے اس کا مزائل سسٹم اس کے اوپر سی ایف ففٹین نام کا ایک مزائل لگایا گیا ہے یہ مزائل اتنا خطرناک تھا کہ جب چائنا اس جہاز کی اسیمبلنگ میں یہ مزائل لگا رہا تھا تو امریکہ نے کریٹی سائز کیا تھا چائنا کو اور کہا تھا کہ چائنا پاکستان کو یہ ہتھیاروں کی ٹکنالوجی جو ہے وہ نہ دے ونہ ساؤتھ ایشیا کے کم از کم ریجن کا منتباہ ہو جائے گا دیکھیں امریکہ بھی پاکستان کو جو ڈیلیوری کر رہا ہے اس کی اوپر نظر بنائے ہوئے ہیں امریکہ یہ جان چکا ہے کہ اگر پاکستان کو یہ جہاز اور اس کے ساتھ سی ایف ففٹین مزائل مل جاتے ہیں تو پاکستان کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا ناظرین انہوں نے جو پاکستان کے خلاف بڑے بڑے معاہدے کی ہوئے ہیں کام کیے ہوئے ہیں یہ بلکل بے سود جا رہے ہیں اور جائنہ کے سفیر نے یہ بھی کہا تھا کہ کم از کم پاکستان ہتھیاروں کے معاملے میں اب سیلف سوفیشنٹ ہو چکا ہے اگلے آنے والے وقت کے اندر پاکستان خود ان ہتھیاروں کو بنائے گا وہ بھی اپنے ملک کے اندر اور بھارت کے پاس کیا ہے رافیل ہی وہ بھی پاکستان کے بارے میں اس طرح کی کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں اگر میزائلوں کی کمپنیز کی بات کی جائے تو بھارت کا رافیل ہے میزائلوں کی رینج تو ستر پچھتر کلومیٹر کی ہے لیکن اگر کمپیر کیا جائے پاکستان کے ساتھ تو اس میں بلک تھری والے فائٹر جیٹ کی جو رینج ہے وہ الحمدللہ دھائی سو سے تین سو کلومیٹر کے قریب ہے تو ناظرین اب یہ جو ساری ویڈیو تھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ